اللہ تعالیٰ نے اما دلوں کے ہاتھوں ہاتھیوں کو رشکر تباہ کیا اس کا ذکر سورت الپیل کے اندر ہے قرآن پاکستیس میں فارق اترا سورت الپیل علم طورہ کئی کا فعل ہے رب بکہ بھی اسفادی تبیل جمن کا بادشادہ ابراہا ہاتھیوں کو رشکر لے کر آ رہا تھا راستے میں عبد المطلب سے ملاقع آتے کہنے لگا کہ میں تمہارے رب کے گھر کو گرانے کے لئے جا رہا ہوں حیمت آتوں کو چالو عبد المطلب نے کہا جس کا گھر ہے مطلب سے تو جانتے ہیں اپنے گھر کی افادش کرنا جب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا باری تعالیٰ یہ براہا ہاتھوں کو رشکر لے کر آ رہا ہے تینے گھر کو گرانے کے نظریے سے اپنے گھر کی افادش کرنا اپنے سیدھے ہاتھ کے پہلے اصطر اللہ بڑھ سا بڑھا اپنے سیدھے ہاتھ کے دیکھیں یہ دیکھیں پیچھے خیمے یلو والے بڑھ سے پیچھے خیمے لگے ہیں دیکھنا آکے خیمہ کوئی ملی ہے اسلام نے دور تک نیٹ والی بڑھ سے پانچ خیمے سینٹر میں جتنی میں جرم جگہ خالی پڑی ہے یہ ساری وہی جگہ جس جگہ کو پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ناظر ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب آخر کس جگہ کو پر آئی یہاں سے جلدے جلدے سے بزر جائے اسے زیارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے اسے عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہیے لیکن کہ اس جگہ کو پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ناظر ہوا تھا اور قیامت تک یہ جگہ اسی طرح خالی پڑی رہے گی صرف انشانی کے لئے لیکن اس جگہ کو پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ناظر ہوا تھا اور یہ عذاب رہے گی اگلی ہمارے جارتاری ہے مقام اسماعیل قربانی بارا تک اس جگہ کو پر حضرت عبرہیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لئے لے کر آئی حضرت عبرہیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبیہ سال کے اوپر میں اولاد اتام کرتا ہے وہ حکم ہوا اپنے سب سے پہلے جیس کی قربانی دو جس کو اللہ تعالیٰ نے نبیہ سال کے اوپر میں اولاد اتام کرتا ہے اس کے لئے دونوں جہانتر ہیں اور بہت جیس پیاری ہو جائے اپنے ہوتے ہاتھ چھوٹے کے باہل اپنے ہوتے ہاتھ چھوٹے کے باہل ملے پر شامرے عبرہیم علیہ السلام نے شریح اتنے دیل کی کہ اگر میرے ہاتھ بھی کام جائے لو گلا کٹ جائے تین مرتبہ شریح شریح نہیں چلی چھتی مرتبہ تیش میں اگر پتر کے اوپر لگائی پتر کو دو حصے میں تقسیم کر دیا کچھ لیتے کہنے لگے کہ میں نے تین مرتبہ چلائے دنہی چلی جنہی سخت پتر کے اوپر ایک مرتبہ لگائی پتر کو دو حصے میں تقسیم کر دیا اتنے نرف اور نفیش حصے کے اوپر کیوں نہیں چلتی پتر نے دعا کیا مجھے زباد دی جائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا سکتا اللہ تعالی نے چھوڑی کو زباد دی پتر نے بتایا کہ ابراہیم تو نے مجھے صرف تین مرتبہ چلنے کے لئے کہا ہے لیکن میرے رب نے مجھے سخت پتر مرتبہ منع کیا کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں کھا اپنے داؤ میں کتھاری مانسی یا اپنے رب کی مانسی میرے کس جگہ جو پر حضرت ابراہیل علیہ السلام مسجد کے اندر ستر عبی اقرام کی قبریں اور انہی ستر عبی اقرام میں نماز ادا کی تھی اور انہی ستر عبی اقرام کی قبریں اسی مسجد کے پہ خاندے کے اندر ہیں اور آکر قریب صل اللہ علیہ وسلم یہ سال کے بعد پانچ جن کے لئے خوری جاتی ہے مسجد نمراہ اور مسجد 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 حرابہ بزرخہ جو سلسہ کے اندر دی اور جو عرفات کے اندر وہ صرف چیز دن کے لئے خوری جاتی ہے دو دو اقرام کی یہ جو مسجد الخیاب ہے یہ بنا کے اندر ہے یہ پانچ دن کھولی جاتی ہے آٹھ دن حج سے لے کر دیرہ دن حج تک اس کے بعد پوراً آل یہ مسجدیں مدل جاتی ہے تینوں نہ ہی کے اقرام کی نہ ہی کے اندر جائے گی اور نہ ہی کسی کو اس کے اندر جانے کی اجازت ہے اس مسجد کے چار مدار جمع شرعہ اتنی بڑے مسجد ہیں کہ اس کے اندر دیکھ وقت میں تقریباً دو لاکھ افراد نماز بدا کر سکتے ہیں جمع شرعہ اتنی بڑے مسجد ہیں اور اسی جگہ جو پر وہ شیطانوں والی بلدگ ہے جہاں شیطانوں کو کینکریہ باری جاتی ہیں دس، گیارہ اور بارہ تین دن تر جو شیطان ہے یہ سیمر سے بنائے گئے تین پللر ہیں جس طرح جب لے رحمت کو پر اندر بنانا ہے وائٹ کل ہو گیا اسی طرح کے تین پللر ہیں ان کی جو لفائی ہے وہ ہے پاسٹ پلل ہائٹ ان کی ہے پاسٹ پلل اور ان کی چڑھائی ہے وہ ہے پتیس پلل سب سے پہلے چھوٹا ہاتشکار پھر درمیانہ اور پھر اس کے بعد تیس طرح جوہ وناسک میں سب سے بڑا چھتا ہے ایسوان اپنے اُلٹے ہاتھ کی رو دیکھیں اپنے اُلٹے ہاتھ دیکھیں اپنے اپنے اٹھے سامنا ہے اپنے اُلٹے ہاتھ دیکھیں یہ چاروں کے چار پیانی آمکے نظر آرہا ہے سامنے دیکھیں چار دور کی بلدنگا اٹھے ہاتھ کی طرف اس کا اپنے وائٹ کلر کی چھتری لگی ہوئی ہے مسیر کے آگے والے حصہ میں دیکھیں سامنے چار دور کی بلدنگ ہے اس کا اپن چھتری لگی ہے وائٹ کلر کی نظر آرہی ہے اس میں سب کو پہلی چھتری کا نیچہ آتا ہے سب سے چھوٹا شیطان اسی طرح کے آگے آتی ہے دوسری چھتری وہ اس کا نیچہ آتا ہے سب سے بڑا شکاہ دس کیارہ اور بارہ تین دن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حضراب نازل ہوتا ہے اب اپنے سیدھے ہاتھ کے لئے دیکھیں اپنے سیدھے ہاتھ کے لئے دیکھیں منا خیموں والے بستے بایس اللہ کیپنہ خوفترہ تمنظر ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ حد سکتر انہی خیموں کے اندر رہنے کی سعادت بھی فرماتے ہیں منا کے اندر ترکر ان تین واقع خیمہ لگا ہوئے ہیں اور ہر خیمے کے اندر ایک ایسی لگا ہوئے ہیں یہ ترکیہ کوے مطلب لگائے تھے یہ واٹرپروپ اور فائرپرووہ ہیں ترکیہ حکمت کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان خیموں کے امہر پیٹرول ڈال دے پیٹرول ڈال کر ان خیموں کو آدھر کھا جائے تو اٹھالیس جھٹنے تک پیٹرول کو آدھر جائے گی ان خیموں کو آدمی لگائے یہ واٹر پروپ اور فائرپروف ہیں کس نے مرضی بارش ہو جائے جتنی مردی بارش ہو جائے بارش کا جو پانی ہے وہ اوپر سے نیچے خیموں کے اندر داخل نہیں ہوگا بارش اتنی ہو جائے کہ نیچے سرکوں کے اندر پانی اتنا ہی کٹھا ہو جائے کہ نیچے سے خیموں کے اندر داخل ہو جائے وہ اللہ کو بات ہے لیکن اوپر سے بارش کا جو پانی ہے وہ نیچے نہیں آئے گا ہر خیمے کے اندر ایک ایسی لگا ہوئے اور یہ کپڑا سالوں سال اسی طرح لگا رہتے ہیں نہ ہی ایک کپڑا پٹھتا ہے نہ گلتا ہی خراب ہوتا ہے یہ سالوں سال اسی طرح کپڑا رکھا رکھتے ہیں جو بڑا خیمہ ہے یعنی دو خیمہ بلائی تو ایک خیمہ بنتا ہے بڑا اس کے رچیوں نے تقریبا ساتھ آتی ہے اور تو چھوٹا خیمہ یہ جسی در خیمہ جو ہے اس کے رچیوں نے پتری سے تھی ساتھ آتی ہے یعنی ار خیمے کے اندر ایک آدمی کو اپنی جگہ بلتی ہے اپنی جگہ بلتی ہے ہمارے ایمان ہے کہ بہت ہر اپنی جگہ بلتی ہے کبر اور کبر کا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کبر اور کبر نصیل ہوتا کرنی ہے دعا کریں اللہ پاک ہر مسلمان کو کبر اور کبر بھی نصیل ہوتا ہے اگلی ہماری جانتا ہے یہ دواری ہرہ جبلی علصور جس کو پڑا کدریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیدے آگ سے دیکھتے تھے خیمہ بلکل آپ کے نظرین ہے اور نیچے سے آپ کو جگہ کا دیندازہ ہو جائے گا ایک بیس کی ہے اگر کسی کو تین چاہیے تو وہ کچھانت لے لگی اس کے انتر شوگر بلیڈ پریشر خاص زمان چوڑوں کا درد اور خاص کو اوپر بے اغلاد ذات کے لیسے اس کے انتر ایک ہی ہے ایک پہ دوسر چندر دو کھانے کھانے کے بعد ایک بیس کی ہے اگر کسی کو تین چاہیے تو آپ کو کچھانت لے لگی دوسرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمائی سرمج بھی یہی پینا کرتے تھے اس کے خواہ جانت سے ملے گا اگر کسی کو ان دونوں چیزوں میں سے چاہیے تو یہ دونوں چیزیں میرے پاس موجود ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کے درمان درس پارا کٹھتاک ہماری اگری زیادت آری ہے گارے ہیرہ چملے الہو کسی کو اندے تھا کٹھتا ہیروں میں سے چاہیے کتھتا ہیروں میں سے چ موسیقی موسیقی